پلیز سبسکرائب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو فلمی پروگرام میں میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ہوا ہوای گرل یعنی سری دیوی جی کے جیون اور فلمی کیریئر کے بارے میں بتائیں گے دوستو سری دیوی جی ہندی فلموں کی ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت اونیتری تھی ان کا جنم بھارت کے تامل ناڈو پرانت کے شیو کاشی میں تیرہ اگست انیس سو تریسٹھ کو ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام ایپن ینگر تھا اور ان کی ماتا جی کا نام راجیشوری ینگر تھا دوستو سری دیوی جی کے پتا شیو کاشی کے ہی تھے مگر ان کی ماں جی اندرہ پردیش کی رہنے والی تھی اس لیے سری دیوی بچپن سے ہی تامل اور تیلگو دونوں بہش آئیں اچھی طرح بولنا سیکھ گئی تھی سری دیوی جی کا اصلی نام امہ ینگر اے اپن تھا ان کے پروار میں ایک اور بہن اور دو سوتیلے بھائی تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنا بچپن بتایا دوستو سری دیوی جی کی پہلی شادی انیس سو پچاسی میں متن چکر وارتی جو ایک مشہور فلم بنیتا ہے ان کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ شادی تین سال تک ہی چل پائی پھر انہوں نے مشہور پرڈیوسر اور فلمی ابنیتا انیل کپور کے بڑے بھائی بونی کپور سے شادی کی جن سے ان کے دو بچے ہوئے اور دونوں ہی لڑکیاں ہیں ایک لڑکی کا نام ہے جانوی کپور جو آج کل ہندی فلموں کی مشہور ابنیتری ہے اور دوسری بیٹی کا نام ہے خوشی کپور وہ ابھی پڑھائی کر رہی ہے اس کے علاوہ ان کے پریوار میں ان کی سوتیلی بیٹی انشلہ کپور اور سوتیلہ بیٹا ارجن کپور بھی ہے جو ایک ابنیتا ہے ان کا انیل کپور کے علاوہ ایک اور دیور سنجے کپور ہے جو اسے بہت خوش رکھتے تھے دوستو سیری دیوی نے تیلگو ملیالم کنڑ اور ہندی فلموں میں بہت کام کیا ان کی فلمیں اور فلموں میں شروعات کیسے ہوئی اس کی بات کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لو یار تاکہ ہم آپ کو اور جانکریاں بھی دے سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ میرا پروگرام شیئر بھی کر دیا کیجئے اور لائک کا بٹن دوانے کے ساتھ ساتھ کومنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو سیری دیوی کی کون سی فلم اچھی لگتی ہے تو چلیے دوستو سیری دیوی نے نائنٹین سکسٹی سیون میں آئی ایک تامل فلم کنگن کرونی میں ایک چائلڈ آرٹسٹ کے روب میں شروعات کی اس سمیں ان کی عمر صرف چار سال کی ہی تھی پھر انیس سو انہتر میں ملیالم فلم کمار سنبھاون اور نائنٹین سیونٹی سیون میں تیلگو فلم بنگا رکھا کی یہ سبھی فلمیں انہوں نے چائلڈ ایکٹرس کے روب میں کی تھی ہندی فلموں میں بھی ان کی انٹری بال کلا کر کے روب میں ہی انیس سو پنجھتر میں آئی فلم جولی سے ہوئی جس میں وہ ہیروین کی بہن کے کردار میں تھی لیکن ہیروین ون کر ان کی پہلی ہندی فلم سولما ساون آئی تھی پر ان کو ہندی فلموں میں پہچان ہمت والا فلم سے ملی اس کے بعد تو انہوں نے ہٹ فلموں کی جھڑی لگا دی تھی جن میں موالی توفہ نیا قدم مقصد ماسٹر جی نظرانہ مسٹر انڈیا وقت کی آواز چاندنی چالواز آخری راستہ گرو صدمہ نگینہ لمحیں خدا گوا گمرا آرمی لادلا جدائی جیسی بے شمار فلموں سے درشکوں کا خوب منرنجن کیا پھر بونی کپور سے شادی ہونے کے بعد وہ فلموں سے تھوڑی دور ہو کر اپنے بچوں اور گھر سنبھالنے میں جھٹ گئی پر کبھی کبھی کچھ فلموں میں نجر آئی جیسے روپ کی رانی چوروں کا راجہ انگلیش بینگلیش اور موم جو ان کی آخری فلم ثابت ہوئی اپنی اداکاری سے سبی کا من مو لینے والی اس خوبصورت امنیتری نے فلموں کا ہر اوارڈ اپنے نام کیا پر صرف چوبن سال کی عمر میں ہی دل کا دورہ پڑھنے سے وہ اپنے پریوار اور لاکھوں چاہنے والوں کو اداع شوڑ کر اس دنیا سے چل بسی پر ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی فلمیں دیکھ کر ان کو یاد کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک کرتے رہیں گے تو دوستو ہم بھی اپنی اور سے ان کو شردانجلی دیتے ہوئے آج کا پروگرام سماپت کرتے ہیں کل ملاقات ہوگی کسی دوسرے پروگرام میں تب تک آپ اپنا اپنا خیال رکھئے گا بائے بائے ٹیک کیر دوستو